جی اسلام علیکم آج ہم لادکانہ میں یہاں پر موجود ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے شاد بھٹو صاحب سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور اسے ساتھ ساتھ ابراہیم چودری صاحب ہیں عبدالیم چودری صاحب اور ساتھ ساتھ اسکر علی صاحب جو ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے جو جنرل مینیجر ہیں ہم یہاں پر سائٹ وزٹ کے لئے آئے تھے اور یہ جو سائٹ ہے تقریباً ستر سے پچھتر اکڑ کے قریب یہ زمین ہے اگر آپ اس طرف دکھائیں تو بالکل مین روڈ کے اوپر ہے اور یہاں پر دو رویہ روڈ موجود ہے یعنی آنے والا اور جانے والا دو بے آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ مین روڈ کے اوپر ستر سے پچھتر اکڑ زمین ہے اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ سلاب سے بہت زیادہ متاثرہ علاقہ ہے اور ارشاد کٹو صاحب نے کہا کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی فلاہ کے لئے اور انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ زمین دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر ایک جوئنٹ وینچر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سستے گھر تین مر لے کے چار مر لے کے پانچ مر لے کے سستے گھر تین تین مر لے کے بنا کے چھوٹے چھوٹے یونٹ لوگوں کو دے ایسے لوگ جن کے گھر متاثر ہوئے ہیں ان کو بجٹ یعنی بہت ہی مناسب قیمت میں بارہ لاکھ میں پندرہ لاکھ میں گھر بنا کر دیا جائے اور بلکل روڈ کے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسس ہے اس کی اور یہی سارا متاثرہ علاقہ ہے اور یہاں پر ہم انشاءاللہ یہ پلان شروع کر رہے ہیں اور اس کا ارادہ ہے تقریباً تین سو چار سو گھر جو ہے اس پلان کے حوالے سے شروع کیا جا سکتے ہیں ریال میٹور گروپ کی طرف سے اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں رشاد بوٹو صاحب کا جن کا تعلق لارکانہ سے ہے اور یہ یہاں پر لوکل نیوز پیبر کے چیف ایڈیٹر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی پانچ چیس سائٹیز ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں بوٹو کمیونٹی کے جرنل سیکٹری ہے اور میں اب انہیں دعوت ہوگا یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے سارے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں بھلیکار جی آیا نو اللہ آپ کو خوش رکھے میں نے جب آپ کا یہ جذبہ دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر لو کاسٹ بجیٹ ہاؤسز بنانے کا خیال رکھتے ہیں سر تو ہم بھی اس میں کنٹیبیوشن کریں اور اس وجہ سے آپ کو دعوت دی آپ آئے ہمارے لیے اللہ آپ کو جذبہ خیال دے یہ لارکانہ کے قریب تقریباً بیس پچیس منٹ کی مصافت پر بند جانی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ زمین واقع ہے اور اسی سیلاب کے نظر یہ علاقہ ہوا تھا اور بہت ساری تکلیفی مراحل سے لوگ گزرے ہیں اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ لو بجیٹ ہاؤس کے حساب سے ان کو کوئی فائدہ دیا جائے آپ آئے آپ نے بلاننگ کی اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہم خدمت کریں گے اپنے بھائیوں کی تینکیو سو مچ سار اور یہ جذبہ ہر پاکستانی کے اندر ہونا چاہئے ہم سب اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں اور جہاں سے آپ منافع کمانے کا سوچتے ہیں آپ اگر میرے پیچھے دیکھیں جی اسکر صاحب آپ ادھر ہیں آپ اگر پیچھے دیکھ رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ زمین جو ہے گندم اس وقت یہاں سے کاتی جا رہی ہے یعنی کہ زری زمین ہے اور بہترین زمین ہے اور دوسرا یہ جو اگلا حصہ ہے یہ روڈ کے اوپر ہے اور اس کا فرنٹ آلموسٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں تین چار سو میٹر کے قریب جو ہے یہ اس کا فرنٹ ہے اور ڈبل روڈ کے اوپر ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لوکیشن پر ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہیں کہوں گا کہ یہ لارکانہ کے قریب لیبن آدھے گھنٹے کی پچیس منٹ کی مصابت پر ہے اور بہت اچھی لوکیشن ہے ڈبل روڈ جا رہا ہے یہ قریب اور مین فرنٹ کے اوپر ہے اور اس آبادی کے لحاظ سے اور ایریے کے اعتبار سے لوگوں کی جو پوزیشن ہے یہ سلابزدگان جو لوگ ہیں ان کا کافی نقصان ہوا اب لو بجٹ ہاؤسز کی ہماری جو سکیم ہے انتہائی کامیاب رہے گی چھوٹے یونٹ بنا کر ہمارا پروگرم ہے کہ یہ قسطوں پر دیں ان لوگوں کو سہولت دیں تو یہ ایریے کے اعتبار سے وان آف دی وانڈر فل پروجیکٹ ہے اور اس کی لوکیشن میں کافی اچھی ہے مین کی وہ روڈ ہے مٹھا پانی موجود ہے اس جگہ میں ایریے کے اعتبار سے بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اور یہ جو اس وقت جو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہوتل ہے جب سلاب آیا تھا ادھر تو ان لوگوں کی سہولت کے لیے یہ ہوتل بنایا گیا تھا ادھر اور ابھی تک موجود ہے یہ یہاں پہ یہ لوگ آپ پٹے یہ دہائیں کہ یہ فرنٹ پہ یہاں پہ لوگ بیٹھے تھے سارے سلاب زدگان یہ روڈ کے ساتھ ساتھ تو یہاں پہ اس ہوتل میں کھانا بنا کے دیا جاتا تھا لوگوں کو یہ سامنے آپ کو دیکھ رہے تو وہاں نلکہ لگا ہے پانی والا جے جے وہ نلکہ بھی لگا ہے پانی بھی ملکھا ہے قابل استعمال ہے اور ایریا کے دوار اچھی لوکیشن پر لارکانہ کے بیس پچیس منٹ پر یہ جو سکیم پراجاکٹ ہے بہت زبدستہ مین ہمارا مقصد اگر آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں یہ پورے سراؤننگ ایریا میں سیون شریف تھا کہ یہ پورا علاقہ متاثرہ علاقہ ہے تو جتنے بھی گاؤں اس کے پاس ہیں یا چھوٹے ایریاز ہیں یا آبادی والے ایریاز ہیں جن کے گھر افیکٹ ہوئے ہیں کچھے گھرتے یا جو افیکٹ ہوئے ہیں سلاب سے ان کو جو ہے اس علاقے میں گھر بنا کے دیے جائیں ماشاءاللہ ہر بندہ اپنی اپنی کپیسٹی میں کام کر رہا ہے اور آپ جیسے کہ ہماری پاکستانی قوم ایک تھوڑے سے پریجیڈی سے گزرنے کے بعد تھوڑے سے بعد بھول جاتی ہے لیکن جس کے اوپر جو آفت آئی ہوتی ہے یا جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو نہیں بھولتے وہ کبھی نہیں بھولتے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا تب تک نہیں بھولنا جب تک یہ لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں نہیں آ جاتے دوبارہ اپنے پاؤں پہ سٹینڈ نہیں ہو جاتے اور دوبارہ جو ہے یہ خوشحال زندگی شروع نہیں کر لیتے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں آپ سب کے تعاون سے ہمارے ارشاد بھٹو جیسے بھائیوں کے تعاون سے یہ زمین کروڑوں روپے کی ہے مطلب پچھتر اکڑ کے قریب یہ زمین ہے اور کروڑوں روپے کی یہ زمین ہے اور انہوں نے فراغ دلی کے ساتھ ہمیں یہ دعوت دیا ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر علاقے میں کام کریں اور میں ان کو ایک دو پھر بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا آپ سب بھائیوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جو لوگ اس نیک کام میں یہ کرتے ہیں کہ چار سال کے عرصے میں یا پانچ سال کے عرصے میں سود کے بغیر کسٹوں پر بندہ دے سکتے ہیں وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی مناسب بارہ پندرہ لاکھ اٹھارہ لاکھ میں جو ہے گھر بنا کے دے دیا جائے گا اور اس کی پیمنٹ بھی جو ہے نا وہ آہستہ ایسا لوگوں سے لی جائے گی تاکہ ان کے اوپر برڈن نہ ہو تو اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی جو ہے مدد کرنے کی آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ اور آپ سب کا بھی شکریہ ڈینکیو ویری مچ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ڈینکیو ویری مچ